کسی کا بھائی کسی کی جان میں نظر آنے والے تھے عبدالروزک لیکن ان کے سین نظر نہیں آئے اور اب فائنلی اس پر عبدالروزک میں چھپی توڑ دی ہے جو ان کے سین کو ایڈیٹیٹ کیے گئے ہلو دوستوں میں حکومل اور آپ اپنا چینل دیکھ رہے ہیں فیفا فوز ویل جیسے کی کسی کا بھائی کسی کی جان سلمان خان کے فلم آئی جو کی باکس آفیس پر بھی ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم میں کئی سارے سٹارٹ نظر آئے جیسے کی شناز گورگل پلک تیواری راگت جویل اور اسی کے ساتھ سدھارت نگم کئی سارے ایکٹر اور ایکٹریس نظر آئے کیوں نے ڈیبیو کیا اس فلم سے جیسے کی پلک اور شناز نے ویلیسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ اس فلم میں عبدو روزک کا نام بھی جڑا تھا عبدو روزک بھی اس فلم کا حصہ رہے تھے اور انہوں نے شوٹ بھی کیا تھا لیکن جب فلم ریلیز ہوئی تو اس کے بعد ہمیں عبدو روزک کہیں بھی فلم میں نظر نہیں آئے اب ہر کسی کے مند میں یہی سوال تھا کہ جب اس فلم میں عبدو روزک کا نام جڑا تھا انہوں نے سین بھی شوٹ کیے تھے تو پھر فلم میں کیوں نہیں دکھایا گیا تو ایسے میں فائنلی عبدو روزک نے چپی دو دی ہے عبدو روزک سے جب یہ سوال کیا ایک میڈیا پورٹل نے تو یہاں پر انٹرویو دیتے ہوئے عبدو روزک نے کہا کہ ہاں میں اس فلم کا حصہ تھا میں نے سین کو شوٹ بھی کیا تھا لیکن یہ سین اُبھر کرنے ہی آیا تھا جس کے بعد مجھے چار دن کے لیے اور واپس سے شوٹ کرنے کے لیے بولا گیا تھا اس کے بعد میں بگ بوز سیزن سیسٹین میں تھا اور یہ تو آپ سب ہی کو پتا ہے کہ بگ بوز کے گھر کو چھوڑ کر باہر جانا اللہ آؤڈ نہیں ہوتا ہے جس کے چلتے میں یہ شوٹ نہیں کروایا اور جس کے چلتے یہ بند میں میں نظر نہیں آیا پہلے یہاں پر عبدو کی باتوں سے حساب ہے کہ انہوں نے کہا یہی تھا کہ ان کے پاس بگت ہی نہیں تھا پہلے جو شوٹ کیا تھا وہ صحیح سے شوٹ کو نہیں پایا تھا پہلے اب ایسے میں عبدو روزک ان دنوں اگر بات کرے تو فلم میں تو نظر نہیں آئے لیکن ان کا سونگ ہے جو کافی زیادہ سرکھوں میں رہتا ہے چھوٹا بھائی جان اور اسی کے ساتھ یہاں پر عبدو روزک ہے جو بھائی اپنا ریسٹورنٹ اوپن کر چکے ہیں کئی سارے کونسرٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو انڈیا میں عبدو روزک کو بھرپور پیار بھی ملائے گی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انڈیا ان کے لئے آنا سکسسفل ثابت ہوا فیلہاں عبدو روزک نے جو بیان دیا ہے سرمان خان کے فلم کو لے کر کیا کہنا ہے اس پر آپ کو آپ ہمارے پومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ٹی وی کی دنیا کی خبروں کو جاننے کے لئے بولی ووڈ کی خبروں کو جاننے کے لئے چینل سے جڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے